تو ذلکرنین میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ انٹر ڈیمینشنل ٹریول انہوں نے کیا ہے اور وہ جس قوم سے جا کے ملے ہیں وہ قوم کوئی اور مخلوق تھی اور پھر جس طرح یاجوج ماجوج کو تیسری جگہ انہوں نے جا کے بند کیا ہے کوپر اور آئرن کے مکسچر سے کیونکہ کوپر اور آئرن ہر فیزکس کے بندے کو پتا ہے ٹرانسفورمر میں آئرن کور ہوتا ہے اور کوپر وائرنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کونسی انرجی پیدا ہوتی ہے اسی سے الیکسٹی آتی ہے نا ہم تک ایک اور تھیوری یہ ہے کہ کوپر اور آئرن کو جب برن کیا جائے تو کوپر آکسائیڈ بنتی ہے جس کی ایک بہت زبردست لیئر ہوتی ہے جس جو پورٹلز کو بند کرتی ہے الیکٹرو مگنائٹک انرجی کو جا کے بند کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ذلکرنین نے ایک اور دیمنشن میں یاجوج ماجوج کو بند کر دیا اس لئے وہ نظر نہیں آ رہے ایک صحابی نے آپ کو بتا ہے وہ دیوار دیکھی ہے یاجوج ماجوج کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہتے کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی تو اللہ کے نبی نے کہا کیسی تھی انہوں نے کہا جیسے زیبرا کے سٹرائپس نہیں ہوتے وائٹ اور گری اس طرح سٹرائپس تھے ڈاک ریڈ اور محرون ٹائپ سٹرائپس تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس آپ نے دیکھی ہے پھر ایک کالف تھے تفسیر ابن کسیر میں لکھا ہے کسی اور تفسیر میں نہیں ان کالف کا نام میرے ذہن سے کالف واقل غالباً ان کی فوج دو سال دیوار کو ڈھونٹی رہی اور آخر کار وہاں پہنچ گئی اور پھر انہوں نے بھی آکے اسی طرح ایکسپلین کیا اس کے سٹرائپس ہیں اور اگلی بات کیا زبردست ایکسپلین کی کہ ابھی تک وہاں روہ مٹیریل موجود ہے اور پہرہ دار موجود ہے جو روہ مٹیریل کا پہرہ دے رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے وہ ٹائم لیسنس کا زون ہے یا وہ ایک اور زون ہے جہاں پہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں پہ پہرہ دار ویسے کے ویسے موجود ہیں وہاں پہ روہ مٹیریل ویسے کا ویسہ موجود ہے فریش موجود ہے یہ ساری میری تھیوریز ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ قرآن نے بہت ایڈوانس باتیں کی ہوئی ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہماری وہاں تھنکنگ نہیں جا رہی ہے ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن انسان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور انسان کو سیف اپینین رکھنا چاہیے اس کا میں قائل ہوں یہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ کی کیوریوسٹی کے لیے بتائی ہیں کہ لک ایڈ دا قرآن قرآن میں کتنی ڈیپتھ ہے اگر ہم غور کریں پہلا ہمارا سیکشن ختم ہو گیا ہے دوسرا ہمارا ذرا سپوکی سا ڈراؤنا سا سیکشن آ رہا ہے کیونکہ اس میں ہم سیکرٹ سوسائیٹیز کی بات کرنے لگیں ہم بسم اللہ کو بہت اگنور کرتے ہیں ہم اسے بہت ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں جبکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بسم اللہ پڑھنے کی تلقی یعنی گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا ہے بسم اللہ ہی توقل تو کاری سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ کپڑا پہنا ہے بسم اللہ کھانا کھانا ہے بسم اللہ گھر میں انٹر ہونا ہے بسم اللہ اور سلام کرنا ہے حدیث میں آتا ہے جس گھر میں بندہ بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہو سلام کر کے انٹر ہو شیطان وہاں نہیں آسکتا ہے حدیث میں آتا ہے عرفان بھئی کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کرتے ہو یا برطن کو ڈھکتے ہو تو ایون ابلیس بھی اسے نہیں کھول سکتے وہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تو آپ سوچیں کتنی پاور ہے بسم اللہ اتنی پاورفل شیلڈ ہے اللہ کے نام سے لیکن اتنی پاورفل ہے تو بسم اللہ کو اگنور نہ کریں بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کیا کریں کھانا برطن کو ڈھکنا دروازہ کچھ لوگ ڈرتے ہیں آپ رات کو دروازہ جب بند کریں بسم اللہ پڑھ کے بند کریں کوئی نہیں کھول سکتا بستر کے بارے میں آتا ہے پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے تین بار بستر کو جھاڑ کے بسم اللہ کہتے تھے تو کتنی پاورفل یہ چیز اللہ gets angry if you don't ask him and man gets angry when you ask him Allah says when you ask me a lot I get happier and man when you ask him a lot he runs away from you he doesn't want to see you Allah says you come to me with dua I will come to you even faster subhanallah man ask him for something see him again say brother just a reminder third time reminder fourth time when you're entering that door of the masjid he will walk out from this door subhanallah he knows this brother is going to irritate me With Allah it's the other way around You come into the masjid to cry to Allah You feel welcome You feel good By the time you walk out You say I asked Allah And I'm convinced I'm going to get it Bارش بھیجے گا ان کی ڈیتھ ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ پھر دھوہ تو یہ میجر مائنر جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہے تقریبا مور دن ہنڈرڈ کاؤنٹ کیے ہیں سکولرز نے مائنر سائنس میں اس میں ایک قطعارت بڑھ جائے گی علم اٹھا جائے گا مائنرز بڑھ جائیں گے موریلیٹی اٹھ جائے گی مرد عورت کی طرح بن جائیں گے عورتیں مرد کی طرح بن جائیں گے مثال کے طور پر پیرنٹ کے ساتھ لوگ ڈسویڈینٹ ہو جائیں گے لوگ جو ہے وہ اپنی بیوی کی زیادہ ماننے لگیں گے مدر سے زیادہ یہ بھی ون آف تی سائنس ہے اسی طرح بے شمار بیگارڈز تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں بہت سے سائنس ملتے ہیں لیکن میں آپ کو سائنس بتاؤں کہ میں حیران رہ گیا ہوں یعنی وہ جس طرح ایویڈنٹلی پورے چکے ہیں کہ ہر انسان بہران ہو جانا چاہیے کہ ہمارے نبی کی پیشن پر تھی اور ہمارے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ نمبر ون ماؤنٹنز آف مکہ این مدینہ ویل ٹرن گرین ویلیز آف مکہ این مدینہ ویل ٹرن گرین اور یہ پہلی بار ہزاروں سال میں پہلی بار دیکھنے میں یہ غارے ہرا اوپر سے ہے گرینری دیکھ لیں آپ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم یہ سائن ہوتا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بیڈوینڈز ویل کمپیٹ ٹو میک ہیوچ بیلڈنگ ننگی حسم والے بردو گاؤں میں رہنے والے لوگ دھوتی پہننے والے وہ بڑی بڑی بیلڈنگز بنائیں گے اور کمپیٹ کریں گے دوبائی ریاض قطر سارے بیڈوینڈز ہیں نا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نشانی بڑھ گئی اور تیسری تیسری ہے کہ جب تین علاقوں میں تم آن ریس دیکھو یہ صحیح حدیث ہے یمن میں عراق میں اور شام سائمولٹینیسلی ٹھیک ہے ایک ایک ہی وقت میں آپ دیکھیں اس وقت یہ حدیث کتنی پوری اتری شام جو ہے اس ٹائم کا وہ فلسطین بھی تھا وہ گریٹر شام تھا آنی تو سیریہ ہے نا شام لیکن اس ٹائم کا جو شام تھا اس میں لیمنون بھی تھا جارڈن بھی تھا اس میں پیلسطین بھی تھا سبحان اللہ پروفیس نے کہا تین علاقوں میں جب تم آن ریس دیکھو شام میں عراق میں اور یمن میں تو مہدی کا انتظار کرو ویٹ فور امام مہدی تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تین علاقوں میں اس وقت آن ریس یہ ایسے میرے سامنے یہ تین مین سائن یہ جو گریٹر شام بیڈنگز کا اصطرہ سے بننا اور یہ جو جنگ چلی ہوئی ہے ان تین علاقوں میں اس کا مطلب ہے کہ مائنر سائنس پورے ہو سکتے ہیں اور اب میجر سائنس کبھی بھی پورے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اللہ معاف کرے میں آپ کو کہا ہوں کہ امام مہدی سے پہلے جتنا میرا مطالعہ ہے there is a risk کہ شاید یہ جو اقصہ ہے ہمارے ہاتھ سے چلی جائے ٹھیک ہے there is a risk of that لیکن انشاءاللہ it will recover حدیث کی روشن سے پتہ لگتا ہے اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے خلافت بھی establish ہو چکی ہوگی مسلمانوں کی حکومت بھی establish ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد امام مہدی آئیں گے تو پھر even وہ آگے کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے wars ہیں great wars ہیں چھے سال لڑائی کے ہیں کہ صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاہوں تو اللہ معاف کرے وہ سال بہت سخت ہے اب وہ wars کس قسم کی ہوں گی generation warfare ہوگی لیکن میرا خیال ہے اور military warfare ہوگی یعنی احادیث سے کلیر لیے پتہ لگتا ہے تو میں آپ کو بتانا ہے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم منے انا منے what tough times are coming ahead حدیث کی روشنی سے صاف پتہ لگ رہا ہے تو مسلمانوں کو its high time plan کرنا چاہی اب randomness نہیں چلے گی ہم نے پچھلے 80-90 سال موجیں کی ہیں random life گزاری ہے گورو نے کام کیا جیوز نے اپنے اوپر کام کیا ایک nation build کیا وہ دیکھ لیں اس وقت ٹھیک ہے ہمارے vision ہے لیکن کوئی وجہ ہے لیکن جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تو they plan سو سال کا vision ان کا set ہوتا ہے they know کہ 100 years بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ keeping these things in mind let's move forward یہ سمجھیں کہ جادو ایک contract ہے جن کے اور جادو گھر کے درمیان یعنی کہ جادو کو آپ divorce نہیں کر سکتے جن سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں اور یہاں پہ جن سے مراد جو شیاتین جو ڈیمنز جو ڈیمنز ہیں یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں because میں نے بھی پہلے بات کی کہ magic کا اور music کا بہت گہرا تعلق ہے جو دیکھیں جس طرح انسانی روح کو تسکین ملتی ہے قرآن مجید سے اس کا exact opposite ہے شیطان کے ساتھ شیطان cannot stand the قرآن سوانہ آپ یقین کریں کہ cutting long story short مجھے رکیہ کرنے کا ایک موقع ملا اور multiple times میں نے رکیہ کیا کیونکہ وہ میرا family کا case ہی تھا رکیہ تھوڑا بتا بھی رکیہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص چیز ہے رکیہ کا مطلب بیسیکل یہ ہے کہ وہ آیات یا قرآن مجید کا کوئی سورة الفاتحہ کا ایک نام شفا ہے قرآن مجید کو خود اللہ نے شفا سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر ہی تو اس کو ریسائٹ کرنے کو رکیہ کا ایکٹ کہتے ہیں اور اللہ کی اجازت سے اگلا بندہ ہیل ہو جاتا ہے اچھا جو شیعتین ہیں وہ رکیہ اور آزان اور اقامت وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے اور آپ یقین کریں رکیہ کرتے میں دو چیزیں بہت پروفاؤنڈ دیکھیں رکیہ کرتے میں جو کیس پر پوزیشن ہوئی تھی جو ہاتھوں کے سائنس تھے وہ سارے وہ تھے جو کہ میوزیشن سبھان اچھا یعنی کہ اس میں سے اکثر سائنس مجھے نہیں پتا تھے اور جب میں نے آکے بتائے تو مجھے پتا لگا یہ تو میوزیشن کے سائنس ہیں جو میوزک شاید کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ اس چیز سے آڈینس ریلیٹ کریں یہ ریسنٹلی پچھلے سال میں جو کونسرٹ ہوئے ہیں جو زیاہ کریں شاید سننے والوں کو یقین نہ آئے لیکن کیونکہ میں نے تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کی ہے میں سورة الفاتحہ پڑھتا تھا میں آیت الکرسی پڑھتا تھا اور میں سورة فلق اور سورة ناس پڑھتا تھا آگے سے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں ایس ایس آپ کسی کو آگ لگا رہے ہیں یہ وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کا کلام ہے اس میں کیا تاثیر ہے اور مجھے شرم بھی آئی کہ دیکھو کہ اس میں اتنی تاثیر ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر یہ شیطان کو آگ لگا سکتا ہے تو یہ ہماری پنڈی کے ایک مشہور راکی ہیں جنہوں نے رمضان کے دنوں میں وہ کسی پر رکیہ کر رہے تھے اور وہ جو میوزک تھا وہ ہمسائیوں کی طرف سے نہیں تھا وہ جو اٹھانے کے لئے نہیں آتے سہری کے لئے وہ دھول والا تھا اللہ شیعاتین کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹرکی ہم جتنی چاہے ایکسیس دیدیں پھر آپ مسئلہ مسائل ہیں وہ بڑھتے جائیں کم نہیں ہوں یہاں پر ایک 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 راکی نہیں ہوں رکیہ ہر مسلمان کر سکتا ہر مسلمان چاہے ہر مسلمان گناہ گار ہے یہ آپ اپنے پیاروں کے لیے اپنے پیاروں کا حق ہے کہ ہم خود ان کے لیے رکیہ کریں اچھا میں باری باری کوکلی آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں کمپیریزن کے آپ نے آنا ہی آنا سکرین کے سامنے آپ نے بے پردگی کرنی ہے میں تو کبھی کبھی در بھی لگتا ہے آپ چیز جس کی بہت زیادہ حساسیت کو اکنولیج کیا گیا گیا گھر کے پردے کی حوالی سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں غلط گندہ ٹرنڈ ہے کہ لوگ جب گزر رہے ہوتے ہیں گھر دروازہ کھلا ہو تو ان کی ضرور کوشش ہوتی ہے کہ ہم نظر ڈالیں یا جھانکیں حدیث کساس نہیں کوئی اس کی سزا نہیں یعنی اتنی حساسی قرآن کہتا ہے لوگوں کی جسوسی لوگوں کی جسوسی نہ کرو ان کے پیچھے نہ پڑو ان کے سیکرٹس جاننے کی کوشش نہ کرو ان کے انٹرنل معاملات کو اسلام کی پرفیکشن کی دلیلی یہ کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر دیتے جو اس سے متعلق نہیں تم جا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں یہاں پہ دونوں کے رسپونسپلیٹی ہمارے انفلینسرز کیا کرتے ہیں وہ نا ان پر ڈال دیتے ہیں پبلک کہتے ہیں کیوں دیکھ رہے ہو کیوں سپائے کر رہے ہو تمہیں تکلیف کیا آپ دکھا رہے ہو کیا مطلب کئی میں نے خواتین کو کہتے سنے ابھی آپ نہ دیکھو آپ آنکھیں بند کر لو اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے دونوں کی اسلام کی بلٹی یہ ہے دونوں کی رسپونسپلیٹی ہے آڈینس کی رسپونسپلیٹی ہے کہ وہ نہ جھنکیں آپ کے کمروں میں آپ کی آپ نہ دکھائیں سیدھی سی بات ہے تو پریکٹیکل سلوشن مویرہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ کو سکنگی ریسٹ اشورڈ اللہ عزت بھی دے گا اللہ تعالی سکون بھی دے گا اللہ تعالی رزق میں برکت دے گا برکت بہت بڑی چیز حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑی اللہ تعالی اس سے اس سے بہتر عطا کر لے حدیث ہے بلکل صحیح اور سبحان اللہ صدقہ جاریہ دیرس سچا تینگ از گناہ جاریہ بلکل ایسی کیا ہم نے کبھی سوچا اس پر تھوڑا سا مطلب ہم اس فیک ورلڈ سے نا ڈیٹیچ ہو کے سوچیں اور یہ الحمدللہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہم نے یہ دنیا دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارے اتنے سبسکرائبرز ابھی نہیں ہوں گے جتنے چھے چھے ملین سبسکرائبرز ہیں لیکن we know what this is ہم نے لوگوں کی پریز دیکھی ہوئی ہے وہ جب سٹیج میں ہم جاتے ہیں سبحان اللہ the way people look ویڈیوز ہیں ہماری ریمائنڈرز نکلتے ہیں تو میں rest assured میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں this is dust all of this is dust اور what remains is that that person who is sitting at night alone thinking کہ میرا کیا بنے گی اور میں کہاں جا رہا ہوں that is the real you وہ آپ کبھی اپنا موڈ آن کر کے سوچیں کہ یہ سب کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں ایک گناہ جاریہ کیریٹ کر دوں یعنی people will watch my videos and they will learn something let's say not immoral ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں immoral اس میں کیا ہے but they will learn something جو کہ ایک bad trend ہے اس bad trend کی basis پہ کتنی خرابی معاشرے میں پھیل سکتی ہے کیوں نہیں سوچتے ہیں دوسری بات اخی یہ بھی بہت سے یعنی وہ جس نے ایک عربین ہے نا بڑی زبدس بات کی ایک عربی Arabic proverb ہے کسی عالم کی قول ہے یعنی کیا وَكَمِّمْ مَعْرُوفِن فِي السَّمَائِ مَجْهُورٌ فِي الْأَرْضِي وَكَمِّمْ مَجْهُورٌ فِي السَّمَائِ مَعْرُوفٌ فِي الْأَرْضِي کتنے ہی ایسی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بڑے معروف ہیں آسمان میں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کتنے وہ لوگ ہیں جو آسمان کے یعنی دنیا کے اندر ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن آسمان کے ہر فرشتے کی زبان پر انگلی دوار یعنی whom do you want to be popular among فرشتوں کے درمیان ہونا چاہتے ہیں دنیا کے درمیان یہی دنیا یہ آپ کو کہتے ہیں نا کسی نے بڑی پیاری بات کی یہی لوگ جو آپ کو جانتے ہیں آپ کو مییت کہنا شروع کریں گے لیکن فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں انسان حدیث میں آتا ہے آیت القرصی is very powerful do you read it every day every morning every evening اللہ says they are so powerful that the jinn will not come near اللہ اکبر a lady from russia in an interview online that is there she was asked when you're doing your magic and when you're trying to affect people with all types of magic are there any people that you find it difficult to actually affect she says yes the muslims the practicing muslims who pray five times a day these are the words of a non-muslim it is very difficult to influence muslims they do namaz every day and read prayers on a daily basis they are constantly under some kind of a dome so it is very difficult to influence them that's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true muslim believer so he بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق جب میرا بندہ مجھ سے امید چھوڑ دیتا ہے تو بس پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جس کی امید وہ لگائے بیٹھا ہے لیکن جو شخص آخری موقع تک اینڈ تک میرے ساتھ امید لگاتا ہے اینڈ تک مجھ میں بھروسہ کرتا ہے مجھ پہ توقل کرتا ہے مجھ پہ اعتبار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بلکل اسی طرح پیش آنے ہیں جس طرح کی امید لگا رہے ہیں مجھ پہ grabsول امید لگاتا جسئل نہیں جو نہیں ٹ志есь نہیں گیا ٹمйے ٹٔ ٹ کچو دس provinces س Yayz اچھ جب چھوڑ دے ویدو خند Π descendants the eyes five months later eyelashes sek but mashaAllah liksom alligator from the niqab little by little by little is getting the butterfly becomes a womb mashallah very tight and you can see the body structure and figure little by little she is doing this mashallah picking something and the whole arm and she did laser good for you what are you doing little by little this is how شیطان creeps in but people don't recognize what شیطان is doing اصل چیز جس سے ہمیں ڈرنا ہے وہ عذاب نہیں ہے پاتحہ کے مطابق اصل چیز جس سے ڈرائے جا رہا ہے وہ انصاف ہے وہ انصاف ہے اِنَّا خُمَنْسُوءِ الٰہ يوم القیامت فَقَدْ حَلَق ایک روایت میں آتا ہے جس سے اُس دن ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اُس دن بتا ہے کیا ہے کچھ لوگ ہوں گے جن کی کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کریں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابٍ يَسِعَ اُس کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا آسان حساب سے براد روایات سے ملتا ہے کہ فرشتے کتاب کھولیں گے بھی نہیں گزرنے دیں گے یہ ہمیں بتا ہے آپ جائیں دوسری طرف کہا ہے کسی کتاب ان لوگوں کے الٹے ہاتھ میں ہوگی اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے اور ان کی پیٹھ کے پیچھے ہوگی ایسے ہوگی کتاب نہ صرف الٹے ہاتھ میں پیچھے اب وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتا کتنی خراب ہے اب وہ بھی آ رہا ہے سامنے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے موسیقی